زکاة کے متعلق آپ کو یہ شاید معلوم ہوگا کہ مالک نساب پر زکاة فرض ہے اور مالک نساب شریعت متحرہ کی نظر میں وہ ہیں جن کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم موجود ہو وہ شریعت کی نظر میں مالک نساب ہیں صاحب نساب ہیں تو جو بھی مسلمان آقل بالغ مرد و عورت مالک نساب ہوں ان پر زکاة فرض ہے آج مجھے ایک اہم مسئلہ یہ بتانا ہے مالک نساب ہونے کے لیے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی جس کے پاس ہو وہ مالک نساب ہے تو اکثر خواتین یہ حساب لگاتی ہیں کہ ہمارے پاس ساڑھے سات تولہ سونا نہیں ہے تو ہمارے اوپر زکاة فرض نہیں ہے یعنی جن کے پاس ساڑھے سات تولہ سے کم ہے جیسے کسی کے پاس دو تولہ ہے تین تولہ ہے چار تولہ پانچ تولہ یعنی ساڑھے سات سے کم ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ساڑھے سات تولہ تو ہے نہیں تو ہمارے اوپر زکاة فرض نہیں تو وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو ساڑھے ساتھ تولہ سونا کی مقدار جو بیان کی گئی ہے شریعت متحرامے یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس صرف ایک ہی نساب یعنی صرف سونے کا نساب ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی روپیہ پیسے ایک روپیہ ایک پیسہ نہیں ہے چاندی نہیں ہے اور چرائی کے جانور نہیں ہیں جس نساب پر زکاة ہے کوئی نساب نہیں ہے صرف سونا ہے تو اب اس صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا جب ہو تب ہی ان پر زکاة فرض ہوگی اگر ساڑھے ساتھ تولہ سے کم ہے تو ان پر زکاة فرض نہیں ہوگی یہ یاد رکھئے یہ کس صورت میں جبکہ ایک ہی نساب یعنی صرف سونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو تب ہی زکاة فرض ہوگی اور اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سے کم ہے اور ساتھی ساتھ دوسرا نساب بھی ہے یعنی چاندی بھی ہے یا روپیہ پیسے بھی ہیں اگر ان کو جوڑا جائے یعنی دونوں کی قیمت لگائی جائے دونوں کو جوڑا جائے تو کوئی ایک مقدار مکمل ہوتی ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار پوری ہوتی ہے تو اب ان پر زکاة فرض ہو جائے گی یعنی وہ مالک نساب کہلائیں گے جیسے اگر کسی کے پاس دو تولہ سونا ہے اور ساتھی ساتھ ہزار دو ہزار روپے بھی ہیں تو یہ ہزار روپے یا دو ہزار جو بھی ہے تو یہ بھی تو یہ نساب ہے یعنی اس کی بھی زکاة ہے تو دو قسم کی نساب ہو گئے ایک تو سونا اور دوسرے روپی ہے تو اگر دو تولہ سونا کی قیمت ہم دیکھتے ہیں موجودہ اگر قیمت کے اعتبار سے اکتالیس ہزار یا بیالیس ہزار جو بھی ابھی قیمت چل رہی ہے تو اگر مثال کے طور پر اکتالیس ہزار روپے ایک تولہ ہے اور دو تولہ کی قیمت بیاسی ہزار ہو گئی اکتالیس دو نا بیاسی ہزار ہو گئی ایٹی ٹو تھوزن تو بیاسی ہزار یہ ہو گئے اور روپیے جو اپنے پاس حاجت ایسلیہ کے علاوہ جو موجود ہے جیسے ہزار ہے دو ہزار ہے پانچ ہزار ہے دس ہزار اس میں اگر جوڑتے ہیں تو یہ تو مقدار نساب پوری ہو رہی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی تو چوالیس ہزار میں آ جاتی ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو رقم ہے مارکٹ کے اعتبار سے چوالیس ہزار یعنی فورٹی فو تھوزن تو اگر چوالیس ہزار روپے کی مقدار ہمارے پاس موجود ہے تو ہم مالکی نساب ہو گئے زکاة فرض ہو گئی اب وہ یہ نہ بہانہ بنائیں کہ ہمارے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سے کم ہے تو ساڑھے ساتھ تولہ سے کم ہے اگر دوسرا بھی نساب ہے جیسے چاندی ہے اور چاندی کی رقم جوڑ لیں اور سونے کی رقم جوڑ لیں تو دونوں کو اگر جوڑیں گے تو وہ چوالیس ہزار یعنی سے زائد ہو رہی ہے تو وہ مقدار نساب پوری ہو گئی مالکی نساب ہو گئے اسی طرح سے سونا بھی ہے اور روپے پیسے ہیں تو اگر ان دونوں کو جوڑ لیتے ہیں تو وہ چوالیس ہزار سے زائد ہے تو ایسی صورت میں وہ مالکی نساب ہیں مقدار نساب پورا ہے